موسیقی کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایسی لپسٹک بھی استعمال ہوتی رہی ہیں جن میں زہر کی میدش ہوتی تھی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے لمبی لپسٹک کونسی ہے اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لپسٹک کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لپسٹک کی قیمت ہزاروں ڈالرز میں بھی ہو سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے مگر کیسے یہی سب کچھ اور اس طرح کے پہنسے دلچسپ فیکٹس آپ جان پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی ویسے تو لپسٹک کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہوتا رہا ہے قدیم روم کی عورتیں بہت پرانے وقت سے اس کا استعمال کرتی آ رہی ہیں مگر اس دور میں جو لپسٹک بنائی جاتی تھی وہ بہت زیادہ زہریلی اجزاء پر مشتمل ہوتے تھی جیسا کہ سیسے کے استعمال سے بنائی جانے والی لپسٹک اس دور میں لیڈ یا سیسے کا استعمال چہرے کے پاودر کاجل اور دوسری بہت سی گریلو چیزوں میں ہوتا تھا مصر روم اور چائنہ میں 45 سو سال قبل مسیح میں لیڈ کو سکھے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جب تک یہ دریافت نہیں کر لیا گیا تھا کہ یہ کتنا زریلہ مادہ ہوتا ہے لیڈ کا استعمال لپسٹک بنانے کے لیے بھی ہوتا رہا اس کے استعمال سے بنائی جانے والی لپسٹک کے استعمال سے انسان کے جسم میں زہر کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ سنگین مسائل کا باعث بنتے تھے لیپسٹک متعلق ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ بھی ہے کہ قدیم مصر کے دور میں مرد اور عورت دونوں لیپسٹک استعمال کرتے تھے ان لوگوں کا خیال تھا کہ لیپسٹک انہیں بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے اور یہ شفاہ باقش ہے اس کے علاوہ لیپسٹک کو سٹیٹر سیمبل کے طور پر بھی لگایا جاتا تھا لیپسٹک کے متعلق ایک اور بہت ہی امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ سالمی صدی تک یورپ میں لیپسٹک کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا اسے لوگوں نے تب تک قبول نہیں کیا تھا جب تک کوئین الیزبت ون نے اسے فیشنبل بنا کر پیش نہیں کیا کوئین الیزبت ون ایک تیز سرخ رنگ کی لیپسٹک لگاتی تھی جو کہ ایک خاص قسم کے سرخ رنگ کے کیڑے کو پیس کر بنائی جاتی تھی اس کیڑے کو کچی نیل کہا جاتا تھا پرانے دور کے مقابلے میں آجل کی لیپسٹک بہت زیادہ سیف ہیں آج کے دور کی لیپسٹک میں آپ کو بہت زیادہ کلر اور ساخت کے اعتبار سے بہت وسیع رینج میسر ہے لیپسٹک کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اعتبار سے اس کے الگ لگ کلر اور الگ لگ شیڈ پسند کیا جاتے ہیں مثال کے طور پر فرانسیسی سرخ رنگ کی لیپسٹک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جبکہ اطالوی چمکدار اور ہلکے رنگوں کو ترجیح دیتے ہیں لیپسٹک سے مضالک ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق صرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں خواتین ہر سال تقریباً ایک بلین ڈالر لیپسٹک پر خرچ کرتی ہیں جبکہ ایک اندازے کے مطابق ایک عورت اپنی پوری زندگی میں تقریباً سات پاؤنگ تک لیپسٹک استعمال کرتی ہے اپنی مختلف اقسام کے ساتھ ساتھ لیپسٹک کی قیمتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں کچھ لیپسٹک دوسری لیپسٹک سے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور کچھ بہت سستی مگر ہر بجٹ کے لوگوں کے اعتبار سے آپ کو مارکیٹ سے لیپسٹک مل جاتی ہے اگر آپ کا بجٹ بہت زیادہ کم ہے تو آپ کو اندہائی کم قیمت کی لیپسٹک بھی مل جائے گی اور اگر آپ اندہائی امیر افراد کی لسٹ میں آتے ہیں اور کوئی خاص قسم کی لیپسٹک چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گورلین کی کس کس گولڈ اینڈ ڈائیمنڈ سیریز کی لیپسٹک موجود ہیں اس کی قیمت تقریباً ساٹھ ہزار ڈالرز کے لگ بگ ہے اس لیپسٹک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سونے کی ٹیوب میں ہوتی ہے اور اس ٹیوب کا وزن تقریباً ایک سو دس گرام ہوتا ہے یہ ٹیوب خالص اٹھارہ کے رات سونے سے بنائی جاتی ہے اور اسے بنانے کے لیے اس کے اوپر دو سو کے قریب ایرے بھی جڑے جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اگر اتنی زیادہ رقم آپ کے بجٹ سے باہر ہے تو اس کمپنی کی نارمل پرائس کی اوریجنل لپسٹک بھی آپ کو مل سکتی ہے جس کی ایوریج پرائس تقریباً 35 ڈالرز تک ہوتی ہے مہنگی والی لپسٹک ان لوگوں کے لیے ہے جو لگجری آئٹم پر خاج کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں دنیا کی سب سے بڑی لپسٹک کی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی لپسٹک دوہزار بارہ میں ایویون پروڈکس کارپوریشن نے بنائی تھی اس کی لمبائی تقریباً پانچ فٹ اور چڑائی تقریباً دو فٹ تھی اور اس کا وزن تقریباً ایک آزار پاؤنگ کے قریب تھا لپسٹک کے مطلق ایک اور دلچسپ آج یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ونسٹن چرچل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ چاہے دیگر مسنوات کے پروڈکشن بند ہو جائے مگر لپسٹک کی پروڈکشن کو جاری رکھا جائے اور یہ ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے لگانے والی خواتین کو زیادہ خوشی اور اتنان محسوس ہوتا ہے اور اسے دیکھنے سے مردوں کا حوصلہ بھی پڑتا ہے لہذا اگلی بار جب آپ اپنی پسندیدہ لپسٹک لگائیں تو اس کی تاریخ اور اس کے آس پاس یہ تمام جس جس فیکٹس اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پرس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ